السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے آج ہم مزیدار سے آلو کے پراتھے بنانے جا رہے ہیں تو چلیں فرنس اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرنس اس میں میں نے دو کپ آٹے کے لیے ہے جو نارمل چکی کا آٹا ہوتا ہے وہی والا میں نے لیا ہے اور اس میں میں ایک کپ میدے کا ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو سارا آٹا ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ سارا میدہ بھی لے سکتے ہیں میں دونوں مکس کر رہی ہوں یعنی کہ دو کپ آٹا اور ایک کپ میں نے میدہ کے لیے ہے یہی والے دو کپ میں نے آٹے کے لیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں نمک میں نے بہت تھوڑا سا لیا ہے ایک ٹی سپون ہم اس میں آئل کا ایٹ کر دیں گے یہ ایک ٹی سپون بھر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دہین کا لیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے یہ زیرہ ایک ٹی سپون ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اب آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بس نارمل جیسے ہم گھر پہ آٹا گوند دیں گے ویسے ہی گوندنا اسے بس ایسے ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کرتے جائیں گے اور آٹے کو گھوندے جائیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے کو ہم نے گھوندیا ہے اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رو چھوڑ دیتے ہیں تب تک یہ آٹا بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گا فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سپری پین میں بس ایک ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے یہ میں نے تقریباً آدھا ٹی سپون سے بھی کم جنجر اور گرلک دونوں کو ملا کے ایک پیسٹ لی ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اسے گولڈن مطلب نہیں کرنا بس اسے ہرکا سا ہی کریں گے گرم اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ کچھ مسائلے لیے ہیں جس میں یہ ہافٹی سپون سے بھی کم کلونجی ہے ہافٹی سپون سے کم میں نے زیرہ لیا ہے اور ہافٹی سپون میں نے اجوین لے لیا ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی میں ہری مرچ ڈا رہی ہوں یہ بہت زیادہ سپائسی تھی تو میں نے اسی لیے صرف ایک کھا ڈالی ہے چھوٹی سی اگر آپ کی کم سپائسی ہو تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہماری بہت زیادہ سپائسی ہیں فرنس اسی لیے میں بہت کم ایڈ کرتی ہوں اسے بس تھوڑا سہی پکائیں گے زیادہ نہیں بس یہ ہی ایک سیاد منٹ پکا لیں گے دیکھیں فرنس اب یہ میں نے آلو لیے ہیں میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کے آلو تھے جن کو بوائل کر لیا ہے اور اس طرح سے زیادہ تو نہیں میش کیا بس تو ہلکا سا میش کیا ہے اس کو تو چلیں اس کو ایڈ کر دیں گے فرنس اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو ترس می آپ کے بہت اچھے آلو کے پراتھے بننے والے ہیں یہ بلکل جیسے ڈھابے میں ہمارے ملتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں بھی ملتے ہیں تو یہ بلکل ویسے ہیں میں نے انڈین بزار میں کھائے ہیں پنجابی پراتھے بہت مزے کی ملتے ہیں وہاں پہ بھی اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر اب ہم کچھ مسائلیں کر دیں گے جیسے کہ میں نے یہ لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون یہ سوکھا دنیا ہے یہ بھونا ہوا ہے اور یہ زیرا بھی بھونا ہوا ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے یہ لال مرچی ہیں یہ کشمیری لال مرچ ہے تو اس لئے زیادہ سپیشی نہیں اس لئے میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے ہلدی بس تھوڑی سی لی ہے کلر اس سے اچھا آئے گا اور یہ گرم مسالہ ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ کالی مرچیں بھی ہاف ٹی سپون ہے کالی مرچ ضرور اٹھ کیجئے کہ اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا آپ کے پراتھوں میں نا تو اسی اب اچھی سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب جو بزار میں جو ہمارے آلو کے پراتھے ہوتے ہیں وہ اس لئے اس لئے زیادہ ٹی سٹی ہوتی ہیں کہ پیاز کو زیادہ پکا کے نہیں ڈال دیں کچھا پیاز ڈالنے سے اس کا بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے تو میں نے تقریباً ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے میں نے اس طرح سے چوب کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی تقریباً دو ٹیبل سپونڈ ہارا دنیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے ابھی پھر سے اس کو مکس کر کے تو بس اسے نکال لیں گے پیاز کو زیادہ دیر نہیں ہمیں پکانا اس کا کچھاپن جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اب اس میں پیاز پراتھوں میں تو دیکھیں فرنٹ بس ہم نے اس کو صرف مکس کیا ہے تو چلے سے اب نکال لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آٹھا ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے تو چلے آپ پیڑے بنا کے تو روٹی بنانا شروع کرتے ہیں فرنٹس اس طرح سے ایک پہلے بڑا سا پیڑا بنا لیں گے ہم اس طرح سے اس کا پیڑا ایک ریڈی کر لیں گے اور پھر اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا لیں گے اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا لیں گے تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک بڑی سی روٹی ریڈی کر لیا اب اس پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اسے اچھی طرح سے ہر طرف لگا لیں گے تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک بڑی سی روٹی بنا لیا اب اس کی اوپر آئل لگا دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہر طرف سے پھلا دیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہر طرف فائل لگ گیا ہے اب اس کے اوپر آٹی کا تھوڑا سا ڈسٹ ڈال دیں گے بس اب اسے سمپل ہی ہم اسے رول کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم سارا رول کرتے جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فرنس کچھ اس طرح سے یہ رول بن گیا ہے اب ہم یہاں سے اسے کسی بھی نائف کے ساتھ اس طرح سے اس کے کٹ لگا لیں گے آپ نے جس بھی سائز کا پراتھا بنانا ہو اسی ساپ سے پیڑے لیتے جائیے گا اس طرح سے ہم پیڑے پنکو کٹ لیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو اس طرح سے ہم دباتے جائیں گے تو یہ ہمارے پیڑے ریڈی ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں فرنس کتنا سیمپل ہے ان کو پیڑے بنانا تو چلی فرنس اب ہم چھوٹی چھوٹی سی ڈوٹیاں بنا لیں گے اگر آپ بڑا پراتھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پیڑے بناتے وقت اس کا سائز بڑا کٹ لیجی گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پسند کے حساب سے آپ کو بڑا مل جائے گا پراتھا چلی فرنس اب دوسری بھی بنا لیتے ہیں اسے ایک سائیڈ پر کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ڈسٹ لگا ہوا تھا وہ بھی ایکسٹر وہ اتر جائے گا اس سے اس طرح سے ہم دوسری بھی چھوٹی سائیڈ والی بھی تیار کر لیں گے تو چلی فرنس اس کے اوپر اب جتنا بھی آپ نے ڈالنا چاہے کام زیادہ جس حساب سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ہم آلو کو مکسر دکھر ایڈ کر دیں گے تو فرنس اسی اس طرح سے اس کے اوپر رکھتیں گے اور ہلکی ہلکی ہاتھوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو ہلکی سی اس کی اوپر ڈسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں توا ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھتیا ہے اب اس کی اوپر ایک لوٹی آئٹ کر دیں گے مس ایک سائیڈ جب اس کی سکھ جائے گی تو پھر دوسری سائیڈ چینج کریں گے اس کی دوسری سائیڈ چینج کر لیں گے اب اس پر آپ چاہیں بٹر لگائیں گی لگائیں یا آئل لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے تو میں اس کی اوپر آئل لگا رہی ہوں اس سے آپ گھولڈن بڑاون ہونے تک اس کو پھرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیں گے اس کی ساتھیں گے اس کو پھرائی کر لیں گے تو دیکھیں فرنس ہمارا ایک پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اسے اب نکال لیں گے تو فرنس باقی پراتھے جو ہیں اس طرح سے ہم بیل کے اس طرح شیٹ میں لگا کے اس کو فریز کر دیں گے یہ آپ ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے چاہے تو اسے اسی زپ لک میں رکھ لیجی گے یا پھر کسی کنٹینر بھی اس طرح سے شیٹ لگا کے رکھیں گے تو آرام سے آپ کے یہ محفوظ رہیں گے تو چلی فرنس اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پکے ہوئے پراتھے تو فرنس ہمارے مزے دار سے آلو کی پراتھے ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے کتنے ٹیسٹی محسوس ہو رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کے پراتھے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی بھی آپ کو میری بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیا تو پلیس لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا میرے چینل کو ضرور سب کرائب کیجئے گا تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ